فاروق یوسف صاحب غنہیال آشمین صاحب جو جلے گئے ہیں جیل میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ماہ کی کیل بھی کار لیں تو کوئی بری بار نہیں ہے انہوں نے بڑی اجرشیں بھی کیے ہیں بڑے موزے مزے لوٹے ہیں سینٹ میں بھی رہ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی اسنا کی بات کی ہے اس کو انصاف جینا دینا جب مافی دینا یہ ہے تھا کہ کام دونوں کام کٹھے ہو سکتے ہیں مافی بھی ہو جاتی ہیں ان کو انصاف مل جاتا ہے یا یہ ٹھیک ہوئے بلکل ٹھیک ہوئے عمر صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ ان کے ہاتھ میں ادارے کھیلتے رہیں تو ٹھیک ہے یعنی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں تو ٹھیک ہے ذرا کوئی ادارہ اٹھ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے افیکٹیولی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کی بیزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کو پبلک فارمز کی اوپر آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی تضحیق کرتے ہیں یہ نامناسب ہے دیکھیں نا جو میاں نواز شریف صاحب کا بھی بیانیاں ہے اور جس کو سٹینٹھن کرنے کی کوشش کی نحال حاشمی صاحب نے وہ بیانیاں بھی تو اٹسلف غلط ہے کل تک یہیں میاں نواز شریف کہتے تھے کہ یوسف رضا گلانی صاحب آپ عدالت کے فیصلے کو پہلے مانے آپ اقتدار سے علیدہ ہوں آپ کون ہوتے عدالت کے فیصلے کو نہ ماننے والے اب وہی بات جب خود کے سامنے آئی تو ان کا بیانیاں بالکل مختلف ہے کہ میں پانچ ججیز کے فیصلے کو نہیں مانتا بلکہ میں عوام کے فیصلے کو مانتا ہوں کل زینب کے قتل کیس میں جو پکڑا ہوا ملزم عمران کل کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں اور عوام اس کو منتحب کر لے گی تو کیا وہ قتل کے جرم سے وہ اس کو ہم مبرہ قرار دے دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا عدالتیں ہیں قانون ہے عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور جیسے ہمارے فاظروں لیکن جو رانا صاحب نے بات کی ہے کہ نواز شیستان میں جب فیصلہ ہے ٹائز بلائی کو ان کو مانا ہے ان کو تسکیم کی ہے اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس جو پریزیڈنڈ ہاؤس جو چھوڑ کے واپس آگئے ہیں لیکن اب اگر تنگیز ججز پہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں فیصلے پہ ہم تنگیز کر رہے ہیں نہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں پانچ ججز پانچ ججز پانچ ججز کہہ رہے ہیں وہ تو پانچ ججز کو بار بار ایڈریس کر رہے ہیں وہ ججز کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے یہ وہی ان میں سے موسلی تو وہی ججز ہیں جو ان کے پریویس جو ان کے دور تھے اس میں فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں اور کیا فیصلہ آپ نے مانا آپ کہا پارلیمنٹ سے آگئے پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں آپ سڑکوں پہ آگئے پارلیمنٹ سے نکلتا یہ فیصلہ ماننا نہیں ہوتا فیصلہ مانا یوسف رضا گلانی نے وہ دیکھیں اس نے فیصلہ مانا اس کو نکالا گیا وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اس نے دوبارہ اس فیصلے پر بات نہیں کی عاصف زرداری نے دس سال کی جیل کٹی ہے عاصف زرداری تو نہیں کہتا میں نے مجھے جیل کیوں بھیجا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں وہاں سے وزارت عظمہ سے نکالا اچھا اب جب ان کا لیڈر یہ باتیں کرے گا تو وہاں پہ جیسے ہمارے فالد دوست نے ایک اور فرمایا کہ ذاتی ان کے جو ملازمین ہیں میں تو نحال حاشمی کو بھی اسی میں گنتا ہوں وہ اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے صرف کہ جی ہماری جہ جہ ہو ان کے سامنے اور ہماری طریفے ہوں اور ایک مہینے کی جیل یہ یاد رکھی عمر صاحب میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں اس ایک مہینے کی جیل کے بدلے نحال حاشمی کی جو موجیں لگیں گی اگر کبھی نون لیگ کی حکومت بھائی جو کہ اب نہیں آئے گی اگر کبھی آگی تو نحال حاشمی اس دور میں کس پوزیشن پہ ہوگا یہ on the record ہے یہ یاد